قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّنَّا يَجِمْعُونَ اگلی آیت کو ذرا شعور سے سنیے اور دعا کیجئے کہ اللہم اللہ تچلنا منہم جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا یعنی ہم یقیناً آنکھ میں ڈال دیں گے جب ان کی ایک حالیں پک جائیں گی ہم ان کے سیوار کھالیں بدل ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے کھالوں کے جلنے اور گلنے کا ذکر ہے یہ کن کے ساتھ ہوگا قرآن پاک پر ایمان نہ لانے والوں کا حال کیا جہنم ہے ان کے لئے کھالیں بدلی جائیں گی اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے بدلنے کا یہ عمل ایک دن میں ستر ستر بار بھی ہوگا یا اس سے بھی زائد مسلسل عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو قرآن کی بات نہ ماننے والے شریعت کے منکر اور شریعت کے مقابلے میں شہوت پرستی کو ترجیح دینے والے اللہ نہ کرے دنیا میں کبھی بھاپ بھی پڑ جائے چائے بناتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ جلنے کا سارا درد جو انہو سکن کو ہوتا ہے اپی ڈرمن آپ دیکھیں اوپر کی جلے گی تو دوسری تیار ہو جائے گی اور اندر سے اندر سے اندر سے نکلتی جائیں گی اللہ دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے موسیقا موسیقا